بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوٹر نے اس کے بارے میں جانا تھا everybody of the universe attract other body he named this force the force of gravitation آپ ہی چھوڑ دیں name of this force is force of gravitation پھر اس کا law of gravitation ہے اس کے آپ نے definition کرنی ہے اس کی یہ diagram برانی ہے اس کی proper consider سے آپ نے اس کی explanation لکھنی ہے اس کی mathematical form ہے اس میں g کی value ہے اور اس کا result ہے یہ آپ نے اس میں بتانا ہے یہ long question کے طور پر آ جاتا ہوتا ہے میٹے پھر short question آتا ہوتا ہے law of gravitation اور نیوٹرن کے third law آپ کے آپس میں کیا جو ہے وہ relation ہے تو بیٹا آپ کو پتا ہے کہ third law یہ کہتا ہے کہ every action has a reaction but opposite in direction کہ ہر عمل کا ایک ردی عمل ہوتا ہے لیکن اس کی جو direction ہوتی ہے وہ opposite ہوتی ہے تو اسی طرح زمین جو ہے وہ ہم پر ایک force لگاتی ہے تو جو اس کی وجہ سے gravity کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پر time رہتے ہیں mass 1 ہمارا mass اگر ہم لگا دیں اور mass 2 اگر ارتھ کا ہو جائے دونوں ایک دوسرے کو track کرتے ہیں تو ایک کا action دوسرے کا reaction بن جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس law of gravitation ہے example number one ہے یہاں پر یہ آپ کے پاس ہم نے کرنی ہے 5.1 یہ آپ کے پاس long بھی آ سکتی ہے short بھی آ سکتی لیکن آپ اس کو فیلحال short کے لیے تیار کریں پھر اس کے بعد بچو آپ کے پاس جو topic شامل ہے included ہے وہ ہے mass of earth تو law of gravitation کو ہم لوگ use کرتے ہوئے اس کی پوری آپ کے لوگوں کو میں نے جو ہے وہ کرنا ہے mass of earth کو mass of earth کرتے وقت آپ لوگوں نے یہ diagram بنانی نہیں بولنی یہ diagram لازمی بنانی ہے ٹھیک ہے بچو diagram must بنانی ہے اگر آپ diagram نہیں بنائیں گے تو آپ کے marks کٹیں گے اسی طرح بچو آپ کے پاس یہ example 5.2 یہ بھی mass of earth سے relevant ہے تو یہ بھی آپ نے یہ long کے طور پر آ سکتی ہے آپ کو long question کے طور پر 5.2 example artificial satellite ہے سب سے پہلے satellite کی definition natural satellites کی definition پھر artificial satellites کی definition اور پھر ان کے یہاں پر یہ uses کہ یہ کیا کہاں کہاں use ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا ہے پھر آپ کے پاس اس کی یہ جو ہے motion یہ آپ کا long question کے طور پر آ سکتا ہے motion of artificial satellite تو یہ آپ نے اچھے سے کرنا ہے اس کے mcqs بچوں آپ لوگوں نے سارے ہی کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ کے افاؤز short question 2 3 6 8 9 10 اور پھر 12 13 یہ سارے ابھی وہی topics ہیں جو ابھی ہم نے پڑے ہیں تو آپ نے انہی questions کو short کا طور پر آپ نے تیار کرنا ہے numerical ہمارے پاس 1 2 3 4 5 یہ پہلے 5 numerical اور اس کے بعد 7 8 اور 9 یہ numerical تو یہ آپ لوگوں کے پاس زیادہ long question کے طور پر یہ numerical آ سکتے ہیں تقریبا سارے ہی long کی ہیں چھوٹا سا numerical کوئی بھی نہیں ہے تو اس لئے آپ نے سارے long کے طور پر یاد کرنا چپٹر 9 کی بچو اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں چپٹر 9 آپ کے پاس ہے transfer of heat کا چپٹر transfer of heat کے کچھ method ہوتے ہیں transfer of heat کیسے ہوتی ہے جب آپ کے پاس transfer of heat ہوتی رہے گی جس طرف heat زیادہ ہے وہ ہمیشہ lower heat کی طرف جہاں پر ہیٹ کام ہے وہاں پر move کرتے چلے جائے تین طریقے ہوتے ہیں conduction convection radiation conduction ہے اس کی سب سے پہلے definition دیکھیں یہ کچھ اس کی example اس نے یہاں دی ہوئی ہیں یہ آپ لاؤ کے طور پر ایک بنا دیا ہے اس کو define کیا ہوا تو اسی طرح آپ کے پاس uses of conductors and non conductors ہیں تو کچھ چیزیں اس نے یہاں بتا دی جو conductor کے طور پر جو electricity current کو جو اچھے conductors ہوتے ہیں اور کچھ bad conductors ان insulator بھی کہتے ہیں اور non conductors بھی کہتے ہیں تو اس کی کچھ examples اس نے دی ہوئی یہاں پہ example ہم نے یہاں پر 9.1 کرنی ہے یا آپ کے پاس thermal conductivity اور جو میں topic پڑھا اس کی مدد سے ہو کی اس لاؤ کی مدد سے پھر convection ہے جی convection میں آپ نے definition کرنی اور ایک دار جس کا example دے دنی کافی ہے convection currents in air تو آپ نے اس کو بتانا ہے uses of convection currents ہم اس میں کس طرح ہی ہوتا ہے اور ہمارے کس طرح کام آتا ہے یہ سارا آپ نے بتانا ہے یہ شورٹ کے طور پر آپ کو سوال پوچھا سکتا ہے لینڈ بریز اور سی بریز کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ کس طرح ہم فلو کرتی ہیں سمندر سے زمین کی طرف اور زمین سے سمندر کی طرف تو یہ آپ لوگوں نے بچو اس کی definition لکھ لیکھ اور اس کے بارے میں بتانا ہے جس طرح سوال ہوگا ریڈی 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 ہمارے پاس چیزیں اس نے بتا دی ہمارے ریڈی امیٹ کیسے کرتی ہے اس کے اوپر فیکٹر کون کون سے افیکٹ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد امیشن اور ابزورپشن کون سے سرفس ایسے ہوتی جو امیٹ کر ریتی ہیں امیٹ کرتی ہیں اور کون سے یا ایسی ہیں جو ابزورب کرتی ہیں یہ ریڈیئیشنز کو یہاں تک گرین ہاؤس ایفیکٹ سے پہلے پہلے آپ نے یہ سارے ٹاپکس ان کو کلیر کرنا اس میں بہت سی شورٹ باتیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں نے کلیر کر لے نہیں ہے اس کے بعد بیٹا آپ کے پاس ہم ریویو ایکسائز میں آئیں گے ایم سی کی ایبسلوٹلی آپ سارے ہی کریں گے شورٹ کویشن آپ لوگوں نے ٹو کرنا ہے فور کرنا ہے فائف کرنا ہے سکس کرنا سیمن وہی ٹاپکس جو ابھی ہم پیچھے سے پڑھ کے آ رہے ہیں نومیریکل ہم نے اس کے دونوں کرنا ہے ٹھیک ہے بچوں دونوں چپٹرز میں سے کسی کے نومیریکل میں کسی کے لانگ میں کسی میں بھی کوئی پروپلم ہے تو وہ آپ لوگ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں تاکہ اس کو کلیر کیا جا سکے